بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزرنا چلے اپنی ویڈیو چارٹ کرتے ہیں یہ جو ایف فورٹین ہے یہ ایک بڑا ہی زبردست قسم دا پلین تھا یہ دنیا میں صرف دو ممالک نے یوز کیا امریکہ اور ایران اب آپ کہیں گے کہ ایران جی ہاں ایک وقت تک جب امریکہ اور ایران کی بہت زبردست دوستی تھی یہ شاہ کا زمانہ تھا آف ایران اس کو کہتے تھے آج ہم اسی ڈیل کے بارے میں بات کریں گے کہ امریکہ نے کس طرح سے یہ شاہ فیران کو سیل کیا کیا وجہ تھی کس طرح سے دو پائلٹس نے ایف فورٹین کو شاہ فیران کی نظر کے اندر ایک بہت زبردست جہاز بنا کے دکھایا اور ایف فورٹین نے ایف ففٹین کو اس ڈول کے اندر ہرا دیا اب ہوا کچھ یوں کہ نائنٹین سیونٹی ٹو کے اندر نکسن جو تھا وہ ایران گیا ایران کے اس کی بڑے زبردست دوستی تھی ایران اراک کے مسئلے مسائل چل رہے تھے ریشیا نے اراک کو مک ٹوئنٹی فائی وغیرہ سیل کیے تھے ہم نے بھی جہاز سے وہ سارے کے سارے ریشیاں میٹ تھے مک ٹوئنٹی ٹری مک ٹوئنٹی ٹوئنٹی وغیرہ اور امریکہ ریشیا کی بھی مسئلے مسائل تھے کولڈ بار چل رہی تھی امریکہ نے ایران سے کہا کہ آپ ہمارے دو جہاز کو آفر کرتے ہیں ایک ایف فورٹین اور ایک ایف ففٹین آپ کو جونسا پسند آئے آپ اس کو لے لیں بعد وہی کہ سیل تو امریکہ کی ہونی تھی ایف 14 لے لو یا ایف 15 لے لو سیل تو امریکہ کی ہونی تھی 1973 کے اندر شاہ فران جو تھا وہ گیا امریکہ یہ جولائی کا مہینہ تھا دونوں جہازوں کا ڈیمنسٹریشن دو تھا اس کو دیکھنا تھا ایف 14 اور ایف 15 اینڈریوز ائر فورس بیس تھی بڑی مشہور ائر فورس بیس ہے یہ یہ جو جولائی ڈیمنسٹریشن تھا یہ تیس منٹ کا تھا تقریباً کیونکہ شاہ فران کیوں کہ وہ پریزیڈنٹ تھا اس نے وہاں تھوڑی دے رہنا تھا اس کا سارا سکیجول جو تھا وہ بناوا تھا اسی تھرٹی منٹس کے اندر اس کی بیس کے وزرٹ کے اندر اس نے اپنے دونوں جہازوں کی پرفارمنس دیکھنی تھی اور اس نے ڈیسائیڈ رہا تھا اب یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے ان کو جو چیز پسند آجائے حوام ہوتی ہے وہ اس کو پھر ریجیکٹ نہیں کر سکتی ان کے جو افیشلز ہوتے ہیں وہ پھر اس چیز کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے سارا کچھ ڈیپینڈ ایک ہی چیز پر کرتا تھا کہ کیا شاہ فران کو ایفورٹین پسند آتا ہے یا شاہ فران کو ایففٹین پسند آتا ہے جو انسا جہاز بھی ایک بندے کو پسند آجائے گا اس تیس منٹ کے اندر کوئی ٹیسٹنگ نہیں کوئی کچھ نہیں کرتا بھی انہوں نے دکھانے تھے اتنے میں جو زمین پر ایفورٹین کے پائلٹ سے ان کو پتا تھا ایفورٹین کی پلس پوائنٹس کا اور اپنے نیگیٹیف پوائنٹس کا ایفورٹین کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ اس کا ترسٹو ویٹ ریشو بہت زبردست تھا ایفورٹین کا جو ترسٹو ویٹ ریشو تھا وہ ایفورٹین سے کم تھا اب انہوں نے کیا کام کیا وہ جس طرح ہی ایفورٹین اپنی دیمونسٹریشن دے رہا تھا انہوں نے اپنے ایفورٹین کا انجن جو تھا اس کو سٹارٹ کر دیا اور انجن سٹارٹ ہونے سے کیا ہوا کہ ایک تو جہاز کا انجن وام اپ ہونا شروع ہو گیا پلس جو اس کا فیول تھا وہ برن ہونا شروع ہو گیا اب جو ایفورٹین کے پائلٹس تھے وہ ایک بات جانتے تھے کہ ٹھیک ہے جہاز جو ہے اس وقت فیول سے بھراب ہے ان کو اتنا زیادہ فیول نہیں چاہیے کیونکہ یہ پانچ سے دس یا زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ کی دیمنسٹریشن ہوگی تو اتنی دیر کے لیے ان کو اتنا زیادہ فیول نہیں چاہیے انہوں نے وہ جو اپنا ثرسٹ و ویٹ ریشو والا جو مسئلہ تھا اس کو کس طرح سے سالف کیا انہوں نے اتنی دیر جتنی دیر ایفورٹین اپنی پرفارمنس دکھا رہا تھا انہوں نے اتنی دیر وہ انجن سٹارٹ کر کے اپنا فیول برن کیا اور اپنے ویٹ کو کم کر لیا دیفنیٹلی فیول برن ہوا تو جہاز کا اوورال ویٹ جو تھا وہ کم ہو گیا اب دونوں جہازوں نے ایک ہی قسم کے کرتب دکھانے تھے یہ آپ کہہ لیں کہ منوورز جو تھے وہ ایک ہی قسم کے ڈیزائن کیا گئے تھے کہ جو منوورز ایففٹین کرے گا وہی منوورز ایففٹین کرے گا مثلا آپ کہہ سکتے ہیں شارٹ ٹیک آف لینڈنگ ہوگا لو سپیڈ پاس ہوگا ہائی جی ٹرن ہوگا یہ سارا کچھ جو تھا یہ پائلٹس کو بتایا گیا تھا اور انہوں نے یہ ٹیکس بک کے مطابق یہ سب کچھ کرنا تھا اب ایک اور چیز تھی کہ ایففٹین کو ایففٹین کے اوپر ایک ایڈوانٹیج تھا اور وہ کیا ایڈوانٹیج تھا کہ جو ایففٹین ہے اس کا ویریابل جیومیٹری ونگز تھے اس کا کیا مطلب ہے چور لفظوں میں سویپ ونگز تھے یعنی کہ وہ پوری طریقے سے اوپن بھی ہو سکتے تھے اور وہ کونٹریکٹ بھی ہو سکتے تھے پورے طریقے سے یعنی کہ اگر ایففٹین نے ہائی سپیڈ ریٹین کرنی ہے تو وہ اپنے ونگز کو کونٹریکٹ کر لینا تھا لیکن اگر اس نے لیول فلائٹ کرنی ہے اس نے ٹیک آف کرنا کسی بھی فلائٹ ڈیک سے کسی بھی ایڈرافٹ کریر سے تو وہ اپنے ونگز جو تھے وہ پورے پھیلا لیتا تھا تاکہ اس کو پوری کی پوری لفٹ جو ہے وہ مل سکے اب جب ایففٹین کی باری آئی تو آپ کو میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا جو انجن تھا وہ سٹارٹ پہلے سے کر دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے فیول برن ہو رہا تھا اور اس کے جو فیول کا لیول تھا وہ کم ہو گیا اب ففٹین منٹس کا ٹوٹل پرپورمنس ٹائم تھا تو جب ایففٹین والے اپنے جہاز کو ہوا میں لے کے گئے تو انہوں نے ایک نائف ایج پاس کیا ہائی جی ٹرنز جو ہے وہ لیے پھر ایففٹین کے پائلٹس نے ایک ایسا منوور کیا جس کو دیکھ کے شاہ نے بالکل ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس نے ایففوٹین ہی لینا ہے اور وہ منوور کیا تھا وہ منوور یہ تھا کہ وہ اپنے جہاز کے جو ونگز ہیں ان کو وہ پہلے فلی سویپٹ کریں گے یعنی کہ اپنے اندر کانٹریکٹ کریں گے پھر جب وہ ٹرن لیں گے تو وہ اس کے ونگز جو ہے وہ پورے فلی فارورڈ کھول لیں گے جس سے کیا ہوا کہ ونگز کے اوپر جو تھے وارڈر ویپرز آئے کلاوڈ آف ویپر ان ونگز کے اوپر آ گیا اور ایک شاک ویپ جو تھی جہاز کے پروں کے اوپر کریئٹ ہو گئی یہ دیکھ کے جو شاہ تھا اس کا تو بالکل ہی جو ہے وہ ذہن یہ بن گیا کہ اب تو میں نے لینے یہ جہاز ہیں اس نے یہ فیصلہ کیا اور امریکہ کو اس نے سیونٹی نائن ایف فورٹین جو تھے وہ آرڈر کر دیا پھر ڈیفنیلی ایران میں ریولوشن آ گیا اور اس کے بعد امریکہ نے سینکشنز لگا دی اور پھر یہ ایف فورٹین جو تھے یہ ایران کے پاس صرف اتنی نمبرز میں رہ گئے پھر ایران نے ان ایف فورٹین کو اپنی لوکل انڈسٹری کی مدد سے کچھ امپروو بھی کیا ان کو زندہ بھی رکھا ان کو زندہ رکھنا بڑا تھا کیونکہ ایران کے اوپر سینکشنز لگ گی تھی اور ان ایف فورٹین کے جو پارٹس تھے وہ امریکہ نہیں دے رہا تھا ایران کو اب دو ہی ملکتے جو یوز کرتے تھے اس وجہ سے ان کے جتنے بھی پارٹس تھے وہ امریکہ سے ہی آ سکتے تھے لیکن پھر ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بھی کچھ ایسے کام کیے کہ ان کے جو کچھ پارٹس تھے انہوں نے اس سے منگوا لیے کسی کلینڈسٹائن آپریشنز وغیرہ کر کے انہوں نے کچھ پارٹس جو تھے وہ ادھر سے امریکہ سے حاصل کیے وہ بڑے طریقے ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس اور آج تک یہ ایران کے پاس اوڑے ٹھیک ہے سیونٹی نائن نمبرز کے اندر تو نہیں ہے یہ نیکے سیونٹی نائن جہاز تو نہیں ان کے پاس اوڑے لیکن ان جہازوں کا کچھ حصہ جو ہے ابھی بھی کچھ تعداد جو ہے وہ ایران کی ائر فورس کے اندر فلائے کر رہی ہے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایرانین ایر فورٹینز اور امریکن ایر فورٹینز جو تھے وہ آمنے سامنے آئے آج بھی جو بیس جہاز ایران کے پاس سمجھا جاتا ہے وہ فورٹین ہی ہے ایران ایراک وار کے اندر ایران نے اس جہاز سے بہت زیادہ کامیابیہ حاصل کی یہ تھی ایک چھوٹی سی سٹوری جس طرح سے ایران نے فورٹین حاصل کیا اور جس طرح سے دو پائلٹس نے شاہف ایران کو امپریس کیا اور الٹی میٹلی شاہف ایران نے فورٹین کو چوز کیا اوور ایف ففٹین دوستو آپ کو کیسی لگی یہ سٹوری پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھینکیو اللہ حافظ